ہم آپ کے ساتھ ایک اور چھتیزگڑ کی بہت ہی فیمس ساگ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے کاندہ باجی کہتے ہیں یعنی کی سوٹ پٹیٹو کی جو لیوز ہوتی ہیں اس کی ساگ کیسے بنائے آج میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کاندہ باجی بہت ہی کومن ہے چھتیزگڑ میں اور آج میں آپ کو چھتیزگڑ سٹائل میں بتانے جا رہی ہوں کہ سوادش کاندہ باجی کیسے بنائے آپ کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ بھی کاندھا بھاجی بہت بڑی طریقے سے بنا پائیں بہت سارے ساگ پائے جاتے ہیں بہت سارے کی ریسپی تو آلریڈی میں نے اپنی چینل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رکھا ہے چلی فٹا فٹ کاندھا بھاجی کی ریسپی دیکھتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر 500 گرام کاندھا بھاجی لے لیا ہے اس طریقے سے دیکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیفز اور یہ نار میں ہوتی ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کاندھا بھاجی کو توڑنا کیسے ہے تو ہمیں صرف کاندھا بھاجی کی جو اوپر کی لیفز ہیں وہ بس توڑتے جانا ہے اور جو سٹیم ہے اسے ہم الگ کر لیں گے وہ ہم نہیں پکائیں گے اسی طرح آپ کو باقی بھی کاندھا بھاجی توڑ لینا ہے ہم نے سبھی لیفز کو توڑ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سٹیمز نہیں لیا ہے کیونکہ وہ پکتا نہیں ہے آسانی سے اس لئے ہم نے سٹیمز کو آلریڈی نکال دیا ہے ہمیں لیفز کو دو سے تین بر ساف پانی سے دھو لینا ہے کہ اس میں کوئی ڈسٹ ہو یا کوئی کیڑے ہو تو وہ نکل جائے اچھے سے پانی میں آپ کو دھونا ہے اسے ترہ آپ کو اچھے سے پانی میں جھڑا کر دھونا ہے لیفز کو تاکہ اس میں کوئی ڈسٹ چھپکا ہو تو وہ نکل جائے ترہ ہم نے دو بر پانی سے اچھے سے دھو لیا تھا لیفز کو اب ہم اس میں سے پورا پانی نکلنے دیں گے چھان لیں گے اچھے سے دھولیا ہے تو چلیے اب ہم ساگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ساگ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے کڑھائی میں 3 ٹی سپون اوئل لے لیا ہے ہمیں سب سے پہلے ہم تڑکا ڈال لیں گے تو اوئل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں 7 سے 8 کٹو ہی لسون ڈال دیں گے اور 7 سے 3 سے 4 لال مرچی ایک لمبا کرتا ہوا پیاج ڈالیں گے پیاج کی لائٹ برون کلر ہونے تک اسے بھوڑنا ہے بیج بج میں ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلینا اچھے منٹوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج لائٹ برون کلکہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں بھاجی ڈال دیں گے بھاجی کو اچھے سے ڈال کر ہم اسے ایک بار اچھے سے ملا لیں گے تاکہ جو فورن ہے وہ اوپر نیچے آ جائے تھوڑا پیاج جلینا اور بھاجی کو ہم پکنے دیں گے تو اس کے لئے ہم اسے ڈھک دیں گے کچھ منٹ کے لئے ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے دو منٹ کے بعد ہم لیٹ کو اوپن کر کے دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بھاجی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے امونٹ میں یعنی کہ وہ پک رہا ہے اب دیر دیرے جیسے جیسے وہ پکتا جائے گا وہ امونٹ میں کم ہو دے جائے گا ایک بار ہمیں اسے اچھے سے چمچ چلا لینا ہے ہم نے اچھے سے چمچ چلا لیا ہے بھاجی کو اوپر نیچے کر لیا ہے تاکہ بھاجی ہر طرف سے اچھے سے پکے تو اب ہم پھر سے اسے ڈھک دیں گے اور پکنے دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے ہم نے اسے ڈھک کے رکھا تھا چلیے تو اب ہم پھر سے چیک کرتے ہیں بھاجی اب کافی پک گیا ہے امونٹ کم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایک بڑا ٹاماٹر کٹ کر کے ڈال دیں گے ہم اس میں اٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون چنہ دال جسے میں نے بھیگا کے رکھا تھا دال ڈالنے سے کاندھا بھاجی اور ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ یہ ضرور سے ڈال لیں اور اگر آپ کے پاس چھوٹی والی بڑی ہوگی تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں نمک ایٹ کریں گے ہم سادن سار ٹیسپون ہلدی پوڈر بھاجی سے ٹاماٹر کو ڈھک دیں گے تاکہ ٹاماٹر جلدی سے گل جائے کڑھائی کی لیٹ لگا کر ٹاماٹر کو اچھے سے پکڑی دیں گے جب تک ٹاماٹر اچھے سے گل نہ جائے اسے چار میٹ ہو گئے ہیں تو چلیے اب ہم چیک کرتے ہیں سکتے ہیں ٹاماٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو گیا ہے گل نہیں لگا ہے تو اسی طرح ہمیں ڈھک ڈھک کر ہم پکا لینا ہے جب تک ٹاماٹر دوار سوفٹ ہو جائے گل جائے تین سے چار میٹ ہم نے اسے اور پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاماٹر بلکل سوفٹ ہو گئی ہے گل گئی ہے اور اس طرح ہمارا کاندھا باجی جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اچھے سے اسے ایک پر چمچ چلانا ہے سبھی انگیڈینٹس کو اچھے سے ملا لینا ہے ہمارا دیلیشیز کاندھا ساک بن کے تیار ہے یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور سے ایک پر ٹرائی کریں دیکھا کاندھا باجی بنانا بہت ایزی تھا اسی طرح کے ایزی اور ہیلی ریسپیز میں آپ کو لیے لاتے رہوں گی میرے چینل میں آپ ڈیون ضرور ہیں ملتے ہیں ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے سٹے سیف ٹیک کیئر با بائی ٹینک یو